اسلام علیکم ویلکم ٹو اون مائی یوٹیوب چینج جس کا نام ہے روحولان اکیڈمی آج کے اس لیکچر میں میں آپ کا ساتھ ٹرائیویس ہرچیز تھیوری کے بارے میں بات کروں گا کہ اس تھیوری کا جو پرسپیکٹیو ہے یا پھر اس تھیوری کا جو مین ایڈیا ہے وہ کیا ہے اس تھیوری کو انٹرڈیوز کروانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ تھیوری کب انٹرڈیوز کروانے گئی اور اس کے بعد ٹرائیویس ہرچیز تھیوری میں ٹرائیویس نے یہ بتایا یا پھر ہرچیز نے یہ بتایا کہ سوسائیٹی کے اندر فور بوانڈز ہوتے ہیں جو ہر انڈیوز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ فور بوانڈز کون سے ہیں تو آئیے وقت ضائع کیا بغیر ان سب کرشنز کے انسر دیکھتے ہیں ٹرائیویس ہرچیز یہ ایک سوشولجس تھا جس نے نائنٹین نائنٹی فائیب میں یہ تھیوری انٹرڈوز کروائی اور اس تھیوری کو سوشل کنٹرول تھیوری بھی کہتے ہیں تو بہت سے کمپلیٹی اجزازم میں یہ پیشن آتا ہے کہ سوشل کنٹرول تھیوری کون سی ہے یا پھر ٹرائیویس ہرچیز تھیوری کون سی ہے تو بہت سے بچے یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ زیادے میں رکھ لو کہ نام دو ہے تھیوری ایک ہی ہے اور فرسٹ نام یہ ہے کہ ٹرائیویس ہرچیز تھیوری اور سیکڑڈ نام یہ ایک ہے سوشل کنٹرول تھیوری جو بھی سمجھ لو تھیوری ایک یہ نام دو ہیں چلیں ہاں پہ تھیوری سٹار کرتے ہیں ہماری تھیوری کے جو مین ایڈی ہے یا مین پرسپیکٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چی کہتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر ہر انڈیجلو جو بیہیور ہوتا ہے چاہے وہ کرمینل ہو چاہے وہ ڈیویٹ ہو کرمینل مطلب کہ سوسائیٹی کے اندر جو ریٹر لاز ہیں اس کو وائلیٹ کرتا ہے یا پھر جو ڈیویٹ ہے سوسائیٹی کے اندر یا کلچر کے اندر جو سیٹ نورمز ہیں اس کو وائلیٹ کرتا ہے اسے کہتے ہیں کرمینل یا پھر ڈیویٹ بیہیویر سو ہر چی کے مطابق وہ کہتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر کچھ فیکٹرز ہیں یا پھر کچھ بارڈ سمجھ لیں وہ ہیں جو ہر انڈیجول کو کنٹرول کرتے ہیں سوسائیٹی کے اندر جو فور بارڈز ہیں یا پھر فیکٹرز سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ فرس کا نام ہے اٹیچمنٹ سیکنڈ کا نام ہے اپورچینٹی اور تھرڈ کا نام ہے انوالمنٹ اور فورت کا نام ہے بلیو اب ہم ان فور بارڈز کو فور فیکٹرز کو وان با وان کا ایکسپلین کرتے ہیں ہر چی کے مطابق وہ کہتا ہے کہ سٹرونگ سوشل اٹیچمنٹ انکریج کہ وہ کہتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر اگر کسی انڈیجول کا سٹرونگ اٹیچمنٹ ہے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیئر گروپ کے ساتھ تو وہ اس کو انکریج کرتے ہیں پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہتا ہے اپنے پیئر گروپ سے زیادہ اٹیچ رہتا ہے پھر وہ کرائیم کے ساتھ روجوان نہیں کرتا کیونکہ اس پاس کوئی اپشن نہیں بچتا اسے ہر چیز اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ غلط چیز ایک طرف نہیں جاتا تو ہر چیز کا مطابق وہ کہتا ہے کہ اس کا فاسٹ بونڈ ہے اس کا اٹیچمنٹ اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اٹیچویل کا جو اٹیچمنٹ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے پیئر گروپ کے ساتھ اپنے سکول کے اندر اس کے جو ایدر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا ہوگا تو وہ کرائیم کے طرف بلکل نہیں جائے گا ایک ڈیوینٹ بلکل نہیں بنے گا کریمیل بلکل نہیں بنے گا اگر اس کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ کام ہوا اپنے فیملی کے ساتھ اپنے پیئر گروپ کے ساتھ اپنے سکول کے اندر تو وہ ضرور ڈیوینٹ بنے گا ضرور کرائیم کے طرف جائے گا یہ تھا اس کا فاسٹ بونڈ اس کے بعد سیکنڈ بونڈ ہے جس کا نام ہے اپرشنیٹی ہر چیز کے مطابق وہ کہتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر ہر انڈیجیل کو مطلی اپرشنیٹیز ملتی ہیں تو اب انڈیجیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس اپرشنیٹی کو اڈورپ کرتا ہے کس اپرشنیٹی کو اڈورپ کر کے لے کے جاتا ہے جب لے کے جائے گا وہ رونگ ٹریک پر چلے گا یا پھر رائٹ ٹریک پر چلے گا اس پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو والدین ہے وہ اپنے بچے پر نظر رکھیں کہ اس کا جو پیئر گروپ سے وہ کیسے ہیں یا پھر گھر سے باہر اس کے جو دوست ہیں اس کے سکول میں جو فرائرز ہیں وہ کیسے ہیں یا پھر اس بچے کو جو اپرشنیٹی مل رہی ہے وہ کس لیول کی ہے کیا اس کے حاک میں بہتر ہے یا پھر وہ اس بچے نے جو اپرشنیٹی اڈورپ کر لیا تو اس اپرشنیٹی کو کس سلپ لے کے جا رہا ہے تو سیکنڈ بونڈ تھا اپرشنیٹی کہ ایک ہر انڈیجیل کو سسائیٹی کے اندر اپرشنیٹی ملتی ہیں تاب انڈیجیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹریک پر لے کے چلتا ہے اس اپرشنیٹی کو اچھٹی میٹ ایکٹیوٹی سچ از ہولڈنگ جوپ گنگ تو سکول اور پلئنگ سپورٹس کہ ہرچیز کہتا ہے کہ اگر ایک انڈیجیل جوپ کرتا ہے سپورٹس کھیلتا ہے اور سکول جاتا ہے اپنے آپ کو بالکل صحیح رائٹ ایکٹیوٹیز میں انوارڈ رکھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیویٹ کی طرف نہیں جائے گا کرائم کی طرف نہیں جائے گا وہ ڈیویٹ نہیں بنے گا اگر ایک بندہ فری رہا تھا چوبیس گھنٹے اور اس کے دماغ میں اشتام گز جائے گا کہ بھئی تو یہ کام کر وہ کام کر تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جائے گا ڈیویٹ کی طرف بہت سکول مختلف ڈاکٹر جو ہیں جو کہ سیکیٹرکس ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو بیزی کر لو اپنے آپ کو کسی سپورٹ میں یا پھر کسی ایسے کام میں مصروف کر لو جس میں آپ کو دنیا کو بھول جاؤ اور سیکھ اپنے اس کام میں لگے رو اپنے آپ کو بیزی کر لو تو آپ کا جو دماغ ہے وہ اسی کام بھی کی طرف رہے گا اور آپ غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے تو اس تھارڈ بونڈ کا مطلب یہ تھا جس کا نام ہے انوالمنٹ کے ہر چیز کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رائٹ ایکٹیوٹیز میں انوالب کرو رائٹ ایکٹیوٹیز کے اندر اپنے آپ کو اڈرپٹ کر لو رائٹ ایکٹیوٹیز کو اڈرپٹ کرو اور اس میں رہو اور اس میں اپنا کام پرو تو آپ اس طرح دیوینٹ یا بھی قرآن کی طرف انوالب نہیں ہوں گے اس کے بعد لاسٹ بونڈ ہے جس کا نام ہے بلیف ہر چیز کہتا ہے کہ سٹرونگ بلیف ہر انڈیوٹیز کا اپنا بلیف ہوتا ہے کہ اب پاکستان کا دیکھ لیں سب لوگوں کا ایک بلیف ہے جو ہمارا خدا ہے اللہ پاک ہے وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے یہ چوری کرنا یہ کسی کو مارنا یا داگر ڈالنا یہ سب چیزیں غلط ہیں یہ ہمارا بلیف ہے اور اسی بلیف کی وجہ سے لوگ کرائم کی طرف انوالب نہیں ہوتے کرائم کی طرف نہیں جاتے اگر کسی کا بلیف کمزور ہوگا جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ ضرور جائے گا وہ ڈیوینٹ بنے گا ضرور کرمیلہ بنے گا ہر چیز نے اس چیز کو بھی بتایا ہے اس چیز کو بھی اپنی تھیوری کے انترے بتایا ہے کہ جس انسان کا جو بلیف ہوگا اگر اس کا بلیف لوز ہوگا کام ہوگا اس سے اپنے ایمان پر قابل نہیں ہوگا تو وہ ضرور ڈیوینٹ کی طرف ضرور کرائم کی طرف انوال ہوگا تو یہ تھے اس کے چار برانز جس کو میں نے اسپلین کیا ہے ون و ون کر کے اگر کسی طالب علم کو کسی بھی بچے کو کسی بھی سٹوڈن کو کوئی کلفیجن ہوتی ہے کسی بھی ٹوپک اندر کسی بھی پوائنٹ کے اندر تو وہ مجھ سے کمرز بلک میں کمرز کہا کے پوچھ سکتا ہے کہ سال ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تینکیو خدا حافظ اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے ہو تو پلیز سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک موچے تینکیو خدا حافظ